ہندوستان کی مشہور شخصیات میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کام عمری میں انتقال کر گئے تھے اور اپنے مداہوں کو مکمل صدمے میں چھوڑ گئے تھے جہاں ان میں سے کچھ مشہور شخصیات کی موت قدرتی موت ہوئی وہیں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان ہدھ لے لی آئیے چند بھارتی ایکٹر اور ایکٹریسز پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو بہت کام عمری میں فوت ہو گئے نمبر ایک پر ہے سمیتہ پاٹل سمیتہ پاٹل اکتیس سال کی عمر میں اپنے بیٹے پرتیک بھبر کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی سمیتہ پاٹل نے اسی سے زیادہ فلموں میں کام کیا جن میں ہندی بنگالی کانادا مراتھی اور ملیالم فلم میں شامل ہیں سمیتہ کو پدمشری اوارڈ سے نوازا گیا اور انہوں نے دو قومی اوارڈ بھی جیتے تھے نمبر دو پر ہیں گرو دت گرو دت کو بالی وڈ کی سب سے زیادہ لیجنڈ ایکٹر ڈائریکٹر اور پرڈیوسر مانا جاتا ہے وہ بہت ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ اکلا جواب اداکار بھی تھے گرو دت نے اپنی موت تک اپنی فرقانانہ صلائطوں کو برقرار رکھا انیس سو چونسٹھ میں جب گرو دت کا انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف انتالیس سال تھی ان کی موت نیند کی گولیوں کی زیادہ مقتار سے ہوئی جو کہ خودکشی یا حادثاتی موت ہو سکتی ہے نمبر تین پر ہے مینہ کماری ہندوستانی سینما کی ٹریجڈی کوئین اور بالی وڈ کی لیجنڈری ادکاراؤں میں سے مینہ کماری انتالیس سال کی عمر میں انتقال کر گئی ان کے فضل رغبت اور کرکردگی نے ان کے مداہوں کو جیت لیا وہ نوجوان لڑکی جو عربت سے نکل کر ابر کر سامنے آئی خود ساحتہ ہاتون ہندوستانی سینما کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک بن گئی تاہا مینہ کماری کی ذاتی زندگی سکرین پر ان کی علمناک مراز کا ایک راس آور بن گئی جس نے نوجوان ادکارہ کو بہت پریشان کیا وہ انیس سو بھتر میں جگر کے مرز کی وجہ سے انتقال کر گئی ایک طبی حالت جو ان کی زبردست شراب نوشی سے پیدا ہوئی تھی مینہ کماری کی شرابی طبیعت برسوں سے برکرار تھی لیکن یہ ان کے شوہر کمال امروحی سے الادگی تھی جس نے اسے مزید جان لیوہ بیماری میں بدل دیا مینہ کماری ایک بہت اچھے دکارہ اور اردو شائرہ بھی تھی نمبر چار پر ہیں دیویا بھارتی دیویا بھارتی کی پوری سران موت اس وقت ہوئی جب وہ صرف انیس سال کی تھی دیویا کی موت نائنٹی نائنٹی تھری میں ممبئی میں اپنی پانچوی منزل کے اپارٹمنٹ کے بالکنی سے گرنے کے بعد ہوئی تھی پوس مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا تھا دیویا بھارتی کی موت سر پر شدید چوٹ اور اندرونی ہون بے جانے کی وجہ سے ہوئی تھی نمبر پانچ پر ہیں میدو بھالا میدو بھالا اب تک کی بولی ووڈ کی سب سے مشہور ادکارہوں میں سے ایک تھی میدو بھالا نے صرف نو سال کی عمر میں اپنا ڈیبیو کیا اور انہوں نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہالی ووڈ میں بولی ووڈ میں ہر جگہ ان کی حبصورتی کے جرچے ہونے لگے تاہم ان کی یہ مسالی شہورت مخصر عرصے کے لیے ذاتی طور پر حاصل ہوئی کیونکہ 1969 میں 36 سال کی عمر میں دل اور پھیپروں کی طبیع پر جدگیوں کے وجہ سے میدو بھالا کا انتقال ہو گیا نمبر شے پر ہیں سوشان سنگھ راجپود سوشان سنگھ راجپود 14 جون 2020 کو اپنے بیڈروم میں لٹکے ہوئے پائے گئے سوشان کی پوس مارٹم رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کی موت دھم گھٹنے کے وجہ سے ہوئی سوشان صرف چونتیس سال کے تھے جب وہ دنیا سے چلے گئے انہوں نے کائی پوچے ایم اے سٹونی دی انٹول سٹوری اور کدھار نا جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا نمبر سات پر ہیں سیدھار شکلہ ٹی وی کے مقبول ادکار سیدھار شکلہ کا انتقال دو سبتمبر دو ہزار اکیس کو چالی سال کی عمر میں ہوا کہا جاتا ہے کہ سیدھار شکلہ کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی نمبر آٹھ پر ہے جیہا ہان بولی ووڈ میں حلچل مچانے والی انتہائی سنسنی حیث خدکشی میں سے ایک پچیس سالہ جیہا ہان نے خد کو پانسی دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا دو ہزار سات میں امیتہ بچن کے ساتھ بولی ووڈ میں قدم رکھنے والی جیہا ہان نے دو ہزار تیرہ میں علمناک موت سے قبل صرف تین فلموں میں کام کیا تھا جیہا کی موت برسوں گزر جانے کے بعد بھی تنازات میں گری ہوئی ہے جیہا ہان نے مبینہ طور پر اس وقت کی بائی فرینڈ سورج پنچولی کے ساتھ اپنے پریشان کن تعلقات کے وجہ سے اپنی جان لے لی جیہا ہان نے سورج پنچولی کو ایک خدکشی نوٹ بھی لکھا تھا جسے بعد میں خدکشی کے لیے اکسانے کے الزام میں گریفتار کر لیا گیا تھا ان کے بے وقت انتقال نے جیہا ہان کو بولی ووڈ کے ان بہت سے دکاراؤں میں شامل کر دیا جو کافی کام عمری میں سنیا سے چلے گئے نمبر نو پہیں ترونی سجدیو برینڈ کی اتحارات میں دکاری کرنے کے بعد ترونی سجدیو رسنا گھرڈ کے نام سے مشہور ہوئی اس کے بعد ترونی سجدیو نے بولی ووڈ کے راستہ احتیار کیا تھا دو ہزر نو کی فلم پا میں میتا بچن کے ساتھ ان کا کردار بولی ووڈ میں ان کی پہلی کوشش تھی یہاں تک کہ انہوں نے کچھ سال پہلے فلم میں ریبیو کیا تھا ترونی سجدیو چھوٹی عمر میں ہی کافی مقبول چہرہ بن گئی تھی اور انہوں نے پچاس کمرشلز اور دو فلموں میں کام کیا تھا ترونی سجدیو مہد چودہ سال کی عمر پر انہوں نے اپنی آخری سانس لی جب وہ نیپال میں ایک ایرو پلین کے کریش میں ہلاک ہو گئی نمبر دس پر ہے رسیکہ جوشی رسیکہ جوشی ایک ناقابل یقینہ دکارہ تھی اس نے فلموں مالا مال ویکلی ڈھول اور بلو لہیا ہمیں اپنی مظاہرہ ادھکاری سے ہمیں ہنسایا تھا اور بالی ووڈ کی کئی دیگر فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں بالی ووڈ کے علاوہ وہ مراتی فلم انڈسٹری کا بھی ایک مشہور نام تھی بدکس پندی سے وہ لیکیو میں ہمیں مقتلا تھی اور دو ہزار گیارہ میں اٹھتی سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی نمبر گیارہ پر ہے کلدی پرندھاوہ بھارتی مارڈل اور ادھکارہ کلدی پرندھاوہ اپنی بے باقی کے لیے مشہور تھی انہوں نے اپنی شوز کا کردار اپنے کریر کا غاز شو ہی پھرے سے کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے شوز میں کام کیا جن میں کیسٹی سکوارڈ اور کوہ نور شامل ہیں آٹھ فروری دو ہزار شے کو اس نے پھانسی لگا کر اپنی جان لے لی اور یہ قدم انہوں نے اس لیے اٹھایا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں آئے اپنے دباؤ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی نمبر گیارہ برہیں عبیر گو سوامی مشہور ٹی وی اور فلمی ادھکار عبیر گو سوامی نے بہت سے ٹی وی سیریلز جیسے پیار کردر تھے میٹھا میٹھا پیارا پیارا وہ رہنے والی محلوں کی سی آئی ڈی کرائم پیٹرول جیسے اور انہوں نے بہت ساری ہندی فلموں لکش حاک کی بدصورت اور دیگر فلموں میں بطور ماون ادھکار بھی کام کیا عبیر کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے اس وقت ہوئی جب وہ اپنی ٹریڈ مل پر ورزش کر رہے تھے ان کا انتقال دوہزار تیرہ میں ٹھتی سال کی عمر میں ہوا تھا نمبر بارہ پر ہے سنجید پیدی سنجید پیدی نے ہندوستانی مردہوں کا دل اس وقت چھرا لیا تھا جب انہوں نے ٹی وی سیریل دل مل گئے میں ڈاکٹر اومی جوشی کا کردار ادا کیا تھا انہوں نے بطور مارڈل اپنے کیریئر کاقاس کیا تھا اور ہندوستانی ٹیلی ویجن میں اپنی جگہ بنائی تھی وہ مقبول ڈراما سیریل کسوٹی زندگی کی کا بھی حصہ رہے تھے اس کے بعد کچھ دنوں سے وہ دماغی آرزم مبتلا تھے اور اس کے بعد طبیعہ زیادہ حراب ہونے کے باعث وہ قومہ میں چلے گئے اس کے فوراں بعد وہ چوبیس جون دوہزار پندرہ کو انتقال کر گئے ان کی عمر صرف اٹھتی سال تھی نمبر تیرہ پڑھیں نفیسہ جوزف نفیسہ جوزف نے نائنٹین نائنٹی سیون میں فیمینا میس انڈیا یونیورس جیتا تھا وہ میامی بیچ پر منکردہ میس یونیورس نائنٹین نائنٹی سیون میں فائنل سپی رہ چکی ہیں وہ ایک ہندوستانی مارڈل اور ایم ٹی وی چینل کی ویجے تھی نفیسہ ایک شاندار مارڈل تھی انہوں نے کیٹ جیسے ٹرینڈنگ شوز میں بیدہ کاری کی تھی لیکن ذاتی زندگی میں وہ اپنی تعلقات کی پیچ جدگیوں سے گزر رہی تھی اس لئے دو ہزار چار میں محض چھبیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی ہتم کرنے کا فیصلہ کر لیا نمبر چودہ پر میں ہے پرتیوشہ بینر جی پرتیوشہ بینر جی دو ہزار دس میں اپنے ٹیلی ویجن شو بالی کا ودو کی وجہ سے ایک مشہور نام بن گئی تھی پرتیوشہ نے اس شو میں انندی کا کردار ادا کیا تھا یکم اپریل دو ہزار سولہ کو ٹی وی سٹار اپنے اپارٹمنٹ کی چھت کے پنکے سے لٹکی ہوئی مردہ حالت میں پائی گئی تھی